پیچھلے جمعہ کو شورت السف آیات نمبر ساتھ کا نو پر باتیں چل رہے تھے آج بھی کچھ باتیں رہ چکا تھا اس کی بارے میں انشاءاللہ ہوتا نہ بتاؤں گا ایک نمبر میرے دوستوں وَمَن نَظْلَمُنِ مَن افتَرَىٰ لَلَّهِ قَدِبَا اس آیات کی مزداد کس طرف ہے دوسری نمبر نجاسی کا قدون اسلام تیرسی نمبر میرے دوستوں وَمَنْتِرِنِ اسلام کے لیے وَعِدِين غلبائدین کی بشارت پھر عمومی غلبے کے لیے شرائط پانچوہ نمبر میں مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریاں مولانا حابیبولای روحانی افیشل مولانا حابیبولای روحانی افیشل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ نَزُلَمُنُمُمُمَنِ افتَرَىٰ اَللَّهِ الْقَرِبَ وَهُوَ الْلَعَيَّ الْإِسْلَامِ واللہو لا یهدی قوم اللہمین یویدون لیچھو نور اللہی بیقواہیهم واللہو نجن نوری ولو کلی الكافرون واللہو نجن نوری ویدون لیچھو نوری واللہو نجن نوری واللہو نجن نوری واللہو کلی المسرکون صدق اللہ مولانا العظیم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں پیچھلے جمعہ کو شورت السف آیات نمبر ساتھ کانو پر باتیں چل رہے تھے آج بھی کچھ باتیں رہ چکا تھا اس کی بارے میں انشاءاللہ ہوتا نہ بتاؤں گا ایک نمبر میرے دوستوں وَمَن نَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَىٰ لَلَّهِ قَدِبَا اس آیات کی مزداد کس طرف ہے دوسری نمبر نجاسی کا قدون اسلام تیسری نمبر میرے دوستوں وَمَنْتِرِنِ اسلام کے لیے وَعِدِیں غلبائدین کی بشارت پھر عمونی غلبے کے لیے شرائط پانچوہ نمبر میں مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہیں مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے آپ میرے دوستوں سب سے پہلے صورت کی اندر اللہ رب العزت نے ملشہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تاکہ لوگ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی راستے میں آنے والے تکالیف اور مسائر کو سبر کریں پھر حضرت عیسی علیہ السلام کے قوم سے خطاب ہوا اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بوسط کی بشارت کا ذکر ہوا مگر جب حضور علیہ السلام الدنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا یہ بات خود مسیح علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے کہ جب انہوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حق کی طرف دعویات دی تو انہوں نے نہ سبب آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کو جھوٹا اور دجال کہنا شروع کر دیا بہرحال اللہ نے ان منکرین کی سخت مضمت بیان فرمائے اور اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ دین حق پر صادق قدم رہے ہاں اس راستے میں کتنے بھی مسائب برداشت کرنا پڑے آپ میں جو دوستوں نجاشی کا قبول اسلام جب حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بحثت ہوئی تو مشریف جنہیں مکہ نے صاف انکار کر دیا اور آپ کو اور آپ کی پہلوکارو کو قسم بقسم کی تکالیف طرح طرح کی تکالیفیں دیتے رہیں پہنچانا قسم بقسم کی تکالیفیں پہنچانا شروع کر دیئے حتیٰ جو مسلمان کو حفظہ کی طرح بھترک کرنا پڑے حضر عبداللت نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہے شروع شروع میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی اعلان کر دی میرے دوستوں اور جو مسلمان تبید جن لوگوں نے ایمان لے کر آیا تو ان لوگوں کو قسم بقسم کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی مشریفین مکہ نے اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم صدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے نجیسی یعنی حفظہ کی طرح برابانہ کیا کیونکہ وہ ایک منصف نجیس کے آدمی ہے قرآن سے تقریباً اسی مردوں اور عورتوں نے حفظہ کی طرح بھی کر دی اس میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن مضعود عثمان بن افان اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائد جادی رقیہ ان میں شامل تھے جب یہ لوگ حفظہ کی طرح پہنچے تو مسجدین مکہ کو ان کو بھی چینج سے بیٹھتے نہ دی میرے دوستوں انہوں نے اپنے دو عاظمی عمر بن عائس اور عمر بن ولیب کو حفظہ کی طرح برابانہ کیا تاکہ حفظہ کے بادشاہ نجاسی کو بیلہ پسکا کر مسلمانوں کے اخلاق یا کام شروع کرے یا مسلمانوں کو حفظہ سے نکال دے یہ دونوں اشخاص بس وقت اسلام اور مسلمانوں کی شخص مقالف تھے کام حضرت عمر بن عائس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لی میرے دوستوں حفظہ کی بادشاہ کا نام دو تھے اسحنا اور انہوں کا نجاسی لطب تھا جب یہ دونوں نجاسی کی دربار میں پہنچے تو صدق کرتے ہوئے اندر میں داخل ہوئے اور کہنے لگا کچھ حدیتوں سے بھی لے گئے اور کہنے لگا کہ آقا آپ کے پاس ہمارے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ کچھا بات ہے کہ بات یہ ہے یہ ہمارے بغددوں کی دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے لہٰذا ان کو ہمارے حوالہ کر دی جائے کہا کہ گولو کہاں پر ہے یہ فلا مقام پر فلا جگہ فلا مقام پر گولو تھیرے ہوئے ہیں اور نجاسی نے ان کو بلایا ان صحابہ کل اجمائن کو بلانے کے بعد ان میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کو دھمہندہ بہن کر میرے دوستوں ان کی سامنے پیش ہوئے اور بات چیز شروع کیے نجاسی کو شردے کیے بگائر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دربار میں پہنچیں آپ لوگ باتشاہ شوال کرنے لگے کہ بھئی ہمارے رواج کے مطابق جو بھی ہمارے دربار میں آتا ہے شردہ کر کر آتا ہے تم بگائر شردہ کی کیوں آئے کیسے آئے تو وہ کہنے لگا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نبی ایک رسول تشریف لائے ہیں جنہوں نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کی سبا ہے کسی کو شردہ نہ کرو اللہ کی سبا کسی کو شردہ کرنا جائے نہیں ہے اللہ کی سبا کسی کو شردہ کرنا شرک ہے تو لہٰذا ہمارے وہ نبی نے تو ہمارے رسول نے ہمیں نماز بھی سکھایا اور زکاة کی بارے میں بھی بتایا تو ہمارے رسول نے ہمیں یہ بتا دی ہیں پھر کہنے لگا اچھا یہ لوگیس علیہ السلام وآلہ السلام کے مطالب اور جو مٹے سے مشرقی حضرت عمر ابن العاش اور امار ابن بلید یہ دو اشخاص دونوں نجاشی کے پاس پہنچے ہوئے کہنے لگا حضرت عیسی علیہ السلام کی مطالب بھی یہ غلط اخیطہ رکھتے ہیں آپ کی جیسے آپ جیسے آخیطہ رکھتے ہو یہ لوگ اس قسم کے آخیطہ نہیں رکھتے ہیں یہ مختلف آخیطہ رکھتے ہیں عیسی علیہ السلام کے مطابق تو کہنے لگا نجاشی کہ تم لوگ کیا مختلف آخیطہ رکھتے ہو بتا دو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگا کہ میں تو وہ کچھ بتاؤں گا جو اللہ کے فرمان ہے اللہ کے فرمان کی خلاف کوئی بات میں نہیں بتاؤں گا میں وہ بات کہوں گا تمہارے سامنے جو اللہ نے فرمایا ہے وہ فرمایا کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کے رسول ہیں اللہ رب العزت تو ان کو رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں وہ اللہ کا کلمہ بھی ہیں اور اللہ کا کلمہ بھی ہیں اور اللہ نے انہیں بگاہر باغ کی پیدا کیے ان کی والدہ مریم جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریم کی گربان میں پھروت کر بگاہر باغ کی اللہ نے پیدا کیا عیسی علیہ السلام کو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہی ہے سب سے پہلے نمبر چار باتیں اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کوئی بھی باتیں قرآن کی خلاف اللہ کی فرمان کی خلاف بھی بتاؤں گے ایک نمبر عیسی علیہ السلام اللہ کی بندے اور اس کی رسول ہیں دوسری نمبر حضرت عیسی علیہ السلام کون اللہ کی کلمہ بھی ہے اللہ کی کلمہ میں نے دوسری نمبر کہ حضرت عیسی علیہ السلام کہ جو اللہ نے بگار باپ بھی پیدا کیا مریم کی گریبان میں اللہ رب العزت نے خوب کر بگار باپ بھی انہیں پیدا کیا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہی ہے اب مریم کی گریبان میں ڈالی گئی جبکہ مریم دو سزا بھی تھی گائر شدیش ہو جا تھی رامانی تھی نجس نے یہ بات سن کر گریبان سے ایک تنکہ اٹھایا ایک تنکہ اٹھا کر کہنے لگا کہ لوگوں اے حفظہ والوں سن لو اس تنکے کی برابر بھی بڑھ کر حضرت جعفر میں کوئی بیان نہیں کیا ایک تنکہ کے برابر بھی اس نے کوئی بڑھ کر اضافہ کی بات کو نہیں بتایا تو پھر نجس نے مطلب جعفر کو مرحبہ کہا اور اس ہستی کو بھی جس کی طرف سے وہ آئے ہیں آئے تھے کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے جس ہستی کا ذکر کیا وہ واقعی خدا کے حصول ہے اور وہ وہ ہے جس کی بشارت انجیل میں موجود ہے جو اللہ نے خود فرما دی جو کچھلے درستوں گزل چکے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسمہ احمد حضر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے کیلئے تشریف لائیں مبشرب ہے کہ چیز کہ آنے والے جو نبی ہوں گے خاطب النبیین ہوں گے اور جن کی نام احمد ہوں گے پیچھلے آیات میں گذر چکی ہے تو وہ اقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ وہ ہے جو ہمارے جس کی بشارت ہمارے انجین میں موجود ہے تو میرے دوستوں اب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام جس کا نام اہل کتاب تورید اور انجین میں لکھا ہوا پاتے ہیں بارے سارے بات کھول کر نجیش نے حضرت جعفر اور آپ کی ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہ سکتے ہو تم پر کوئی پابل نہیں ہے اسے مرشقین مکہ کی مطابق میرے دوستوں مطابق کو کچھ اہمیت ہی دی دو مرشقین مکہ حضرت عمر بن العاز اور عمر بن بلید جو نجاسی کی پاس آیا کہ ان لوگ کو ہمار ساتھ دے دی جائے اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جباب کی بات کی نے لگا میرے اس ملک کی اندر جہاں گئے تم چاہو یہاں لے سکھتے ہو تمہارے پر کسی 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 پابندی نہیں ہے اب مکہ کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی نجاسی لی یا اپنے مقصد میں نکام ہو لی نجاسی انتہائی موطدل اور سلیم انفطرد آدمی کا اس نے حضرت جاپر کی ہاتھ پر اسلام کمیون کی کر لیا اور اگر یہ بات شاہی کاروال میں زمین نہ ہوتا نہ تو اللہ کی قسم اس پغندر کی پر جاتا اس کی جوٹے اٹھاتا اور اس کی پون دیتا اور اس کو ہی کرتا پھر کئے سال بعد جب نجاسی پھوٹ ہوا تو اللہ نے رسول مدل صلی اللہ علیہ وآلہ کو بذریہ وزی خبر کر گی خبر دی کہ نجاسی پھوٹ ہو گیا اس کا جنازہ پڑھا جائے حضور اللہ کو باہر جاتی میدان میں لے گئے پھر نجاسی کا جنازہ پڑھا گیا یہ نجاسی کی خصوصیات تھی میرے دوستوں بارہ نجاسی انتہائی منصف نجاز لوگ تھے حق بات کو قبول کرتے تھے مگر ظالم حق بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا تو میرے دوستوں آج کی جو آیات ہے اس میں یہی ہے کہ حضرت عیس نے لوگوں کو نبی آخر زمہ کے آنے کی اس خبر سنائی مگر جب وہ اللہ کا آخر نبی آ لیا یا خود حضرت عیس تشریف یہ ہے تو لوگوں نے جادوگر کہا کہ یہ جادوگر کہہ کر رسالت کو انکار کر دیا اب اسے منقریم کے مضمت بیان ہو رہے ہیں اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ آیات ان منقریم کی طرف اشارہ ہے جن لوگوں نے اللہ کی رسالت کو اللہ کی رسول کو انکار کیا اور جن لوگوں نے حضرت عیس کو انکار کر دی اور ان کو جادوگر کہا اور اللہ کی رسول کو جادوگر اور شاعر کہا کرتے تھے میرے دوست تو ان کی متعلق اللہ نے فرمایا وَهَا نَزْلَمُ مِمَّن افتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَهُوَ اِلَّا الْإِسْلَامِ اُسْشَخْس بَرْكَ ظَالِم کون ہوا جس نے اللہ پر جود بند وَهُوَ اِلَّا الْإِسْلَامِ اور جو سارے کو اسلام کی طرف بلاتے اللہ کی طرف بلاتے سچ دین کی طرف بلاتے میرے دوست وہ دواب دے رہے ہیں اسلام کی طرف وہ اللہ کی طرف دواب دے رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ ہی سچ دین ہے جو سارے نبیوں کا دین یہ ہی سچ دین ہے جو سارے نبیوں کا دین ہے حضرت عَلَى صلی اللہ وَالسلام حضرت عبرائیم علیہ صلی اللہ وَالسلام میرے دوستوں سی دین پر کاربت ہیں اور یہ وحی توہی عقائد اور ایمانیت ہے جو شروع سے چلے آرہے ہیں سبھ کے ایک ہی دعوت ہے یا ایوہ ناز پوری لا الہ اللہ آئے لوگوں کہو تم اللہ کی سوا کو معمود نہیں ہے تو تفلحون تم کامیاب ہو جاؤگے زمانہ اللہ رب العزت رہے اپنے نبیوں کو اس دنیا کی اندر بیجیں پوری فرما دی ہے ابراہیم خلیل اللہ موسی علی اللہ عیسی روح اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ اور میرے دوستوں سب کی عقیدہ اور سب کی توہید عقائد ایمانیت شروع سے ایک ہی چلی آرہا ہے کیا اللہ سبق محمد نہیں رہے بعض انبیاء کی عدوار میں بعض فروات بہت چھوڑ دل ہوتا ہے وگر میں حصول دین میں تو سارے نبی بتا سے فرمایا کر Іمہ ہم امت 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 او آ ایدہ کہ یہ دینے کی دین ہے اور میں تمہارا پروند دا رہوں فرما یہ لوگ حد در بھی زیدہ اور انعاد پر قائم ہے وَاللَّهُ لَا يَحْدِلْ فُوْمَ الرَّانِينَ اور اللہ تعالیٰ بے انصاف کون کو کبھی ہدایت کی نہیں دیتا جب تک کوئی شخص ظلم اور نا انصافی کو ترک نہ کرے اس سے راہ راست نصیب نہیں ہو سکتا میرے دوستوں وہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتے آگے فرما رہا ہے یہ لوگ اپنے موں کی پوکت سے اللہ کی دور کو بجا دینا چاہتے ہیں ان کا محصد یہ ہے کہ اللہ کے دین میرے دوستوں چار دنگی آلم میں روشتی نہ بھلا سکے پورے آلم میں اس کی روشتی نہ بھلا سکے میرے دوستوں بلکہ یہی ختم ہو جائے ایسی لیے وہ سادہ کا کتب میں آنے والے پشنگوئیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے جو سادہ کا کتاب تھے ان کتابوں میں میرے دوستوں جو آنے والے اللہ کی طرف سے جو پشنگوئیوں ہیں ان کی چھپانے کی کوشش کرتے مگر یہ لوگ اپنے مقصد میں میرے دوستوں کامیاب نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے انہور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر اس کو نہ فسن کرے چنانچہ مخارفون کی تمام سازشیں ناکام ہوئے اور وعدے کے مطابق اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اب آگلے آیات میں ظنبہ دین کی بشارت سنائی جا رہی ہے اللہ ہی ذات ہوا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حد دے کر بیجا یہ آیات سورہ توبہ سورہ فقہ میں بھی آ چکے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی صداقت کی دلیل ہے اب اللہ نے اپنے رسول کی ہدایت اور سچا دین دے کر بیجا ہے کیوں بھائی اللہ نے سچا دین اور مونی ہدایت اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بیجا تاکہ تاکہ اسے تمام عدیان کی مقابلے میں غالب کر دے دین محمدی کو تمام عدیان کی مقابلہ میں غالب کر دے اگرچہ شرک کرنے والے سے نہ پسند کریں لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کی روشنی کو کامل مکمل کر کے دیں گے اقینا اور پھر فرمایا اللہ رب العزت اپنے رسول کو سچے دین اور دین حق پر میرے دوستوں حیدات اور سچے دین دے کر اس لئے بیجا ہے تاکہ اور تمام عدیان پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے اب میرے دوستوں اسی حالت میں اسلام کے غلوے کا دعویٰ کرنا شانِ خدا دنگی کے لائق ہے پھر تھوڑی ہی عرصہ میں اللہ نے دین حق کو روج عطا فرمایا تھوڑی عرصہ کے اندر اور اس قدر فتوحات حاصل ہوئے میرے دوستوں فرمادے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مقابلے میں آنے کے جرد نہیں کرتی تھی یہ عمومی غربہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبولت کے دلائل میں سے ہے اسلام کی ابتدائے دور میں یہ رضیت نصرانیت مجوسیت دنیا میں عام تھے کہیں صابیوں کا دین تھا کہیں ہندوستان میں پرستیوں تھا میرے دوستوں جب اسلام کا سورست تنگوا کہ باقی تمام عدیان کی روشنیاں مان پر گئے اور اس آیات کی مطابق مسلمانوں کو عمومی غربہ حاصل ہو گیا خضو صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں یہ غربہ صرف عرب تک نہیں دیتا اللہ کے رسول کے بعد یہ غربہ یہ فارس میں میرے دوستوں جیسے فرمایا اللہ رب کے بھئی خلافہ راشدین خلافہ راشدین کے زمانہ میں یہ پورے کے پورے نبی علیہ وسلم کی آگا اور جوارک پر مانتے ہیں جنہوں نے آگ کی نشن کی تکمیل کی یہ خلافہ راشدین کی زمانے کی کامیابیاں بھی حضور علیہ وسلم کی طرف منصور کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک عام حصول ہے بھئی شروع کس نے کیا اللہ کی رسول نے اور نشن کس کی ہے رسول مانگل صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ نے کام کس سے لیے ہے خلافہ راشدین سے یہ کام لیا اللہ رب العزت نے خلافہ راشدین کے دور میں فارس میرے دوستوں اور کسرہ قیسر کے سرک محلات روم یہ تمام طرف حاصل کر چکے تھے میرے دوستوں اس کی باہد پورے دلیاں کے اندر مسلمانوں کا حکمرانی چلتے رہے مغلیہ کے دور پہ میرے دوستوں باکشاہات چلتے رہے ان کی آیاشیوں کی وجہ سے میرے دوستوں ان لوگوں نے کئی حرم عورتوں کی حرمیں بنا کر رکھے کئی لڑکوں کی حرم بنا کر رکھے ہیں یہ آیاشیاں کرتے رہے جس کی وجہ سے انگرزوں نے ان سے حکومت کو چھین کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور یہ شکست ہوتے گئے یہ شکست ہوتے گئے آج المسلمان ہر طرف مغلوع ہے میرے دوستوں کی یہ عمومی گنبائی کیلئے میرے دوستوں کی ایک شرط ہے مفاصل کران تین باتیں بیان کرتی ہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط سے لے کر واقعہ سفین تک پچاس سال کی عرصہ نے تقریباً نسک الدنیا پر اسلام کو گلوہ حاصل ہو گیا تھا دوستی باتی کی اسلام کو دوبارہ عمومی گلوہ اس وقت حاصل ہو گا جب حضرت مسیح علیہ السلام رسول علیہ وسلم کی عمومی گلوہ عمومی گلوہ خالص خودہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو اور اللہ کی ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے اگر مسلمان یہ شرط پوری کریں گے تو ان کو تمام اقوام عالم اور عدیان پر غلوہ حاصل ہوگا چنانچہ جب تک مسلمان اس میار پر قائم رہے تو ان کو دنیا پر سیاسی غلوہ حاصل رہا مگر جب بیعملی کا دور شروع ہو گیا تو اللہ نے عمومی غلوہ سے ان کے محروم کر دیا مغلیہ سلطانت کو دیکھ اللہ رب العزت نے ان کی سارے تمام تر سیاسی چال کو اپنا ہاتھوں میں نہ ان لوگوں نے اپنا ہاتھ اس سے کھو دی اللہ نے انہیں محروم کر دیا مسلمانوں پر زبال آنا شروع ہو گیا روز کی جبانہ میں خلافت کا دھاچہ بھی ختم ہو گیا اور دنیا پر مسلمان انتشار کی شکار ہو گئے آج وہ غالب ہونے کی بجائے مغلوب اور مخور ہے مسلمان بجائے یہ کہ اسلام کے سورو پر ترک کر چکی ہیں آج اگر مسلمان سورة الاسر کی اوپر یورو جرمانی امریکہ دیگر ملکوں کی نقص قدم پر چلتی ہیں آئی ایم ایف کی نقص قدم پر چل رہے بھئے قرضے لیتی جا رہا ہے لیتی جا رہا ہے لیتی جا رہا ہے اور جب ہمارے یہاں حکمران بنتے ہیں تو ان سے کان میں باتیں کرتے ہیں کہ کس کو بنانا عزیر آزم تو وہاں سے فیصلہ آتی ہیں کہ فلاں کو بنا دیں یہی ترکی کریں گے میرے دوستوں جب بلتے ہیں کہ فلاں کو عزیر آزم بنا دو یا فلاں بن جائے عزیر آزم آب جب عزیر آزم کی بات آتی ہے بلتے عزیر آزم کبھی اسلام کے حالوں نافذ کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ یہ امریکہ جرمانی یورپ یہ تو چاہتے نہیں ہے کہ اسلام کامیاب ہو جائے تو بھائی جب ان کو ابنہ بابددہ بنا لیا تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر اللہ کی دین کو چھوڑ کر رسول مقبول صلی اللہ وآلی وآلی صلی اللہ کی سنت پہ تھوڑ کر تم نے اپنے بابددہ کس کو بنایا یورپ جربانی اور امریکہ کو تو وہی تمہیں میرے دوستوں اپنے رول پر چلاتے رہے گا وہی تمہیں اپنے نظام پر چلاتے رہیں گے پھر اسلام کے جو نظام ہے اس کو چھوڑ ہوا مال وہ تم سے دوبارہ واپس لے لیں گے اب تم تو بے نہیں سکتو اس قابل نہیں ہو کیسے دوگے تو پھر اسلام کیا نافذ کر سکتو نہیں آپ اسلام کی حمایت میں کی بات بھی نہیں کر سکتو ہو بڑی آواز سے تم کیوں میرے دوستوں آج خاتم اندر یہ جو متعلق کی بات اگر ہوتی ہیں یہ حکمران خموش ہوتی ہیں کئی حکمران پوری دنیا کی جتنی بھی ممالک ہے مسلمان ممالک تمام اس کی ممالک خموش ہے ان کی ملک اسطالہ لگی وہ ہوتی ہیں میرے دوستوں آج یہ دیکھو یہ یوروپ امریکا اور دیگر ممالک جرمانی بغیرہ وہاں پر بول کر کاری نیت کا میرے دوستوں چرچے ہو رہا ہے وہاں بھیان ہو رہا ہے میرے دوستوں پوری دنیا کے اندر بھیلانے کی کوشش سے لگی ہوئے ہیں جب کہ خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول آخر نبی ہے ان کی بات کو نبی تشریف نہیں لائیں گے میں آخر نبی ہوں اور میرے بات کو نبی ایک دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے تو میرے دوستوں جن کی مال کھاؤگے انہی کی باتوں کے اوپر چلوگے ان کی حکم کے مطابق چلوگے تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اسلام کے قانون کو نافذ کروگے دیکھ نا پورے دنیا کی اندر پورے دنیا کی اندر میرے دوستوں اسلام کے بات کرنے والے کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگا اس کو کامیابی نہیں ملے گا مشک سے لے کر مغرب تر شمال سے لے کے جنوب تر پورے دنیا کی اندر کوئی سیاسی جماعت اگر دین کی باتیں کرے اور خاتم نبی کی باتیں کرے محمد مصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمانیت کی بات کرے اللہ کی کلام کو پر ایمانیت کی بات کرے توہی دو رسالت اور حقید کو پر بات جہی کئی کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی وقت میرے دوستوں ان کو شکر دیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جتنی بڑی بولی بولیں گے خاتم نبی جین کی خلاف بات کرے اسلام کی خلاف بات ہی کرے جہریہ بن جائے میرے دوستوں ان شپر جتنے بھی لوگ ہوگا حکومت میں آئیں گے اپنے مرضیوں کا چلانے کی کے بات کہیں گے کہ ہم تم جیسے کہوگے ہم ماننے کیلئے تیار ہیں جیسے تم بتاؤے تمہارے بتائے عمل تمہارے بتائے بات اوپر عمل کرنے کی تیار ہے تو وہ کہہ گے ہاں تو حکمران کے لائق ہے تو یہ بادشاہ وہاں گی تو یہ مزیر عظم بن سکتا اس کے علاوہ کسی کے اختیار نہیں ہوں گے میرے دوستوں اگر کسی نے بڑی آواز سے اللہ کے رسول کی خاتم النبی جیم کی میرے دوستوں بیان کر دی اسی کو کسی بھی بوقے پر میرے دوستوں اٹھا کر ایسے پٹھیں گے وہ دوبارہ اس لائق لی ہوں گے کہ دوبارہ حکومت بنالے یہی تو بات ہے میرے دوستوں پورے دنیا کی اندر اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے رسول مبدول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرمائے اللہ کی قرآن کی اوپر میرے دوستوں عمل کرنے کے حدیث کو عمل کرنے دوستوں عطا فرمائے وآخر عطا وآخر وآخر وآخر